اگے بڑھتے ہیں آج کی ہماری ایک اور کور سٹوری امریکہ کے پور وراشترپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے دوہزار چوبیس کے راشترپتی چناؤں میں ایک بار پھر اترنے کا اعلان کر ڈالا ہے ٹرمپ نے آج گھوشنا کی کہ وہ دوہزار چوبیس کے راشترپتی چناؤں میں ریپوپلیکن پارٹی کے دعویدار ہوں گے اس کے لیے ٹرمپ نے سنگیت چناؤ آئیو کے پاس آدھکارک دستاویز جمع کر دیئے ہیں اس دوران ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو ایک بار پھر سے مہان بنانے کے لیے وہ چناؤں میں اتر رہے ہیں ٹرمپ نے کہا کہ میں یہ چناؤں لڑ رہا ہوں کیونکہ امریکہ نے ابھی تک مہانتہ دیکھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کو نمبر ون بنانا چاہتے ہیں یہ تیسری بار ہے جب ٹرمپ راشترپتی چناؤں کے لیے دعویداری ٹھوک رہے ہیں پہلے ٹرمپ 2015 میں امریکہ کی راشترپتی بنے تھے اور اس کے بعد انہیں 2020 میں بھی راشترپتی پت کا چناؤں لڑا لیکن وہ ہار گئے موگی کھانی پڑی انہیں انہیں جو بائیڈن کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا وہی ڈانلڈ ٹرمپ کی گھوشنا کے بعد امریکہ کی راشترپتی جو بائیڈن نے ان پر نشانہ سادہ ہے بائیڈن نے کہا کہ ٹرمپ نے دیش کو نراش کیا ہے بتائیں کہ ٹرمپ راشترپتی کے روپ میں اپنے شاسن سے جڑے کئی پرادک ماملوں میں جانچ کا ماملہ بھی سامنا کر رہے ہیں اور بہت ہی خاص مہمال اس وقت ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ایلیمنٹس پلیٹ فارمز کے چیئرمن اور گلوبل مارکٹ ایکسپورٹ اجے بگگر سار ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں بگگر سار گودیونک بہت بہت سباگت تھے سر آپ کا آپ نے سوچا تھا سر کی ریزرٹس سے پہلے شاید کچھ سانس لیں گے کچھ تھوڑا سا سپیس لیں گے بریدنگ سپیس لیں گے اس کے بعد اناؤنسمنٹ کر دیں گے لیکن سب کو چوکا دیا آپ ایکسپیٹ کر رہے تھے سر ان سے یہ اناؤنسمنٹ دیپک جی کیا بات تھی کہ الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ اس تاریخ کی گھوشنا کر دی تھی تو آپ اگر نہیں کرتے پندرہ نویمبر کو یہ گھوشنا تو لوگوں کو لگتا کہ جو بری پرفارمنس رہی ہے ریپبلکنز کی اسپیشلی ٹرمپ کے دوارا جو جو کینڈیڈیٹ سپورٹڈ تھے وہ ریپبلکن ایریاز میں تو جیتے ہیں بڑ جہاں کانٹے کی ٹکر تھی وہاں ہنڈیڈ پرسنٹ ہارے تو کافی ان سے نراشہ آئی ہے ریپبلکن رینک اینڈ فائل میں تو اگر نہیں کرتے تو لوگوں کو لگتا ان کا کانفیڈنس کم ہو رہا ہے دوسرا بات تھی کہ یہ بہت سارے کینڈیڈیٹس اترنے والے ہیں ان کے جو پرانے وائس پریزیڈنٹ ہے مائک پینس ان کے سیکریٹری آف سٹیٹ پومپیو ایسے کر کے آٹھ سے نو اور پوٹینشیل نام ہے تو ان سب سے آگے یہ چلنا چاہ رہے تھے اور تیسری بات ہے ان کے اوپر کافی کرمینل اور سیویل کیس چل رہے ہیں تو ان کے لائر اب کورٹ میں بولیں گے کہ جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتی ان کے اوپر کاروائی نہیں کی جائے جو تو یہ تین طرفہ ان کی سوچ تھی آج یہ گھوچنا کرنے میں دی پچھے بٹ سر جو میٹرم الیکشنز میں جو حال ہوا ہے سینیٹ مجارٹی کو لے کر کیا سٹرائٹیجی اپنا سکتے ہیں ٹرمپ ان کی آگے کیا چال رہے گی کیونکہ جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ ریڈ ویو ہوگی ویسا تو کچھ دکھا نہیں تو اب ایسی استطیق میں کیسے آگتے ہیں آپ ٹرمپ کی پوزیشن کو بہت صحیح کہا آپ نے دیکھئے زیادہ تر انکمبنٹ پریزیڈنٹ ہارتے ہیں جو یہ مٹم پول آتے ہیں ان کے پارلیمنٹ کے تو زیادہ تر صرف ایک جارج بوش جیتے تھے دوہزار دو میں کیونکہ سپٹیمبر الیون تب ہوا تھا آکرمنٹ دوہزار ایک کا تو دوہزار دو میں جارج بوش جیتے تھے ادوہز پہلے سطر میں اوباما بھی ہارے کلنٹن بھی ہارے جیمی کاٹر ہارے رونلڈ ڈریگن ہارے تو پچھلے اسی سال کا آپ دیکھیں ریکارڈ صرف ایف ڈی آر جیتے تھے انیس سو تیس کے دشک میں جو روس ورڈ سب سے مہان راشپتی جو تھے اور یہ جارج بوش جو جو جارج بوش بیکاوز سپٹیمبر الیون کا اٹیک ہوا تھا تو پورا دیش ان کے پیچھے آ گیا تھا تو ہار نشت تھی بہت کم چھے سیٹوں سے ہاریں گے ابھی تک ان کے گنتی چل رہی ہے بہت لگ بگ چھے سیٹیں کم آئیں گی ڈیموکرائٹس کی جو بہت کم ہے اوباما کے ٹائم ساٹھ سیٹیں گئی تھی ٹرمپ کے پہلے کاریکال میں اٹھالیس سیٹیں کم آئیں تھی تو سینٹ جیت گیا ڈیموکرائٹس اور ریپبلکن سے اس میں بہت کم میجورٹی ہے اور اس سے کیا ہوگا ٹرمپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہر وقت بندوق رکھیں گے پارٹی لیڈرشپ کے سر پہ اور ان کو ویوش کریں گے ٹرمپ کا ایجنڈا چلانے میں تو اتنی نیرو میجورٹی سے زیادہ ریپبلکن کا ایجنڈا مشکل ہو جاتا ہے ایکسٹریمزم کا ایجنڈا اور تیز ہو جاتا ہے جو ٹرمپسٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا بول بالا زیادہ ہو جاتا ہے اچھا صرف ان کے پرائمری رائیویلز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بھی جا رہا ہے کہ چاہے وہ کنزرویٹیو ہوں یا موڈریٹ ریپبلکنز ہوں شاید بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے ٹرمپ کو آگے بڑھانے میں مائک پینس کا اپنے ذکر کری دیا ایک اور ہیں جو گورنر بن کے آئے ہیں انہوں نے تو کھلیام کہہ دیا تھا کہ آپ تو آؤ اب چناؤں میں آپ کو ہم دیکھ لیں گے ورنہ تو within the party primary ڈرائیویلز کا جو چناؤتی ہے ٹرمپ کی وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اب acceptance ہے کیا پارٹی میں ان کی اب ہے دیکھیں ریپبلکن ووٹر جو ہے دیپک جی وہ 50% ٹرمپ کے ساتھ ہے تو کافی بڑی acceptance ابھی بھی ہے ان کی ہمیں لگ رہا ہے broader امریکہ دیکھیں تو independence اور undecided ووٹر وہ ٹرمپ کے پاس نہیں جائیں گے تو ان کی ہار تو نشت ہے اگر یہ کھڑے ہوئے اگر بائیڈن ہوتے ہیں یا کوئی اور ٹکر کا ڈیموکرائٹ candidate رہے گا تو بہت مشکل رہے گا ٹرمپ کو جیتنا but within Republican party 50% ان کا voting ہے share اور اگر 8-9 اتر آئے candidate تو اگر split vote ہو جاتا ہے پچھلی بارے بھی 40% Republican vote پہ یہ پتیاشی بن کے آگے نکلے تھے دوزار بیس میں دوزار سولہ میں تو اگر یہ split ہو جاتا ہے vote اور 8-9 لوگ ہیں یہ Ron D. Saintees ہیں Florida کے governor Mike Pence ہیں ان کے اپراشتپتی Pompeo ہو گئے ان کے Secretary of State Ted Cruz ہیں Texas کے ایسے 8-9 اور لوگ ہیں governors Republican تو ان کی ٹکر کا کوئی اور نہیں ہے یہ Ron D. Saintees ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ Trumpist ہیں اپنی ساری strategy میں 44 سال کے ہی ہیں اور Trump سے ان کا کوئی baggage نہیں ہے Trump کی طرح تو ان کا کافی ہو سکتا ہے ان کو chance ملے باقی باقی دیکھیں روپر مردوک کے Fox News نے Trump کو jettison کر دیا انہوں نے نیو یورک پوسٹ میں ایکچلی article نکالا Trump T dumpty جیسے ہم humpty dumpty کہتے ہیں انہوں نے Trump T dumpty کہا had a great fall تو روپر مردوک جو سب سے بڑے supporter تھے Trump کے وہ ہٹ گئے ہیں Ken Griffin جو Citadel hedge fund چلاتے ہیں جو ان کے سب سے بڑے sponsor ہیں Republican party کو جو fund کرتے ہیں انہوں نے بولا سیدھا کہ Trump کی ضرورت نہیں ہے تو آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں funders اور عام جو ان کے prominent جو backers ہیں وہ ہٹ گئے ہیں but rank and file میں 50% vote Republican کا ابھی Trump کی طرف ہے تو ہارے نہیں ہیں اور یہ چھوڑیں گے بھی نہیں انت تک پورا damage کر کے جائیں اگر ان کو نہیں کرنے دیا تو party کو یہ کر سکتے ہیں split بھی کر سکتے ہیں vote کو بالکل impulsive leader کے روپ میں جانے جاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں ان کے کارکال میں کیا کیا ہوا اس کے بعد فیس بک بین انسٹر گرام یو ٹیوپ موووز میں صحیح کہہ رہا ہوں بہت دلچسپ رہے گا دوہزار چوبیس تک ٹرم کے ہر مووو کو دیکھ نا جی بلکل وہ چھوڑیں گے نہیں شو مین ہے اور ریالیٹی ٹی وی کی طرح چلاتے ہیں پولیٹکس کو بھی آج کی بھی سپیچ دیکھئے تو بہت سارے اس میں پرسنٹ ریپبلکن ووٹ ہے تیس چالیس پرسنٹ پہ وہ پرتیاشی بننے میں سکسیس ہو جائیں گے تو یہ ہے کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ کوئی نکل کے آئے کونسنسس کا ان سے ٹکڑ لے تو بڑی بات ہے نہیں تو کافی میں بولوں گا پرویبیلیٹی ہے ٹرمپ ہی دوزار چوبیس میں ریپبلکن کینڈیڈیٹ رہیں گے بلکل اور جب سے وہ آفیس سے باہر گئے ہیں پورٹس کے بھومی کام ٹکڑم لگاتے رہے ہیں وہ انہوں نے ہار آس تک سوکار کی نہیں وہ ابھی تک یہ ہی مانتے کہ ان کی آر ہوئی نہیں ہے تو ٹکڑم لگاتے رہیں گے انگیج کر کے رکھیں گے پوری دنیا کی آڈینس کو اور کافی انٹیٹینمنٹ رہ سکتا ہے دوزار چوبیس تک کا امریکہ کچھ